ہم انسانوں نے قریب پچاس سال پہلے جاند پر قدم رکھا تھا ناسا کے اپولو ایلیون مشن کی دوران تھری ایسٹرناٹس کو جاند پر بیجا گیا تھا جن میں نیل آرم سٹرانگ، بز آرڈرین اور مائیکل کولنر شامل تھے نیل آرم سٹرانگ اپولو ایلیون سے باہر نکل کر جاند پر قدم رکھنے والے اتحاس کے پہلے انسان بنتے ہیں اس چیز کو پوری دنیا لائیو ٹیلیویجن پر دیکھ رہی تھی 4 اکتوبر 1957 کو رہشہ کے دوارہ اتحاس کی پہلی سیٹلائٹ سپٹنک کو سپیس میں بیج دیا جاتا ہے اس کے بعد یو ایسے ایکسپلورر ون سال 1958 میں لانچ کرتا ہے لیکن اس کے بعد ہی امریکہ کو اور ایک جٹکہ لگتا ہے جب سال 1961 میں رہشہ یوری گیگیرین کو آوٹر سپیس میں بیجتے ہیں اس کے صرف ایک ہفتے بعد ہی جو پریزنٹ تھے امریکہ کے جان ایپ کینیڈی وہ اپنے وائس پریزنٹ کو ایک لٹر لکھتے ہیں 20 اپریل 1961 کو وہ پوچھتے ہیں ان کو آخر کیسے سویت اس کو ہرائے جائے اور جلدی ہی یہ ریالائز کرتے ہیں اگلا بڑا قدم ہوگا انسانوں کو چاند پر بیجنا 25 میں 1961 کو یہ اپنے باشن میں دنیا کو وعدہ کرتے ہیں کہ یہی دشک ختم ہونے سے پہلے ہی یہ انسانوں کو چاند پر بیجیں گے ناسا نے تو اپنے ایسٹرونانٹس کو چاند پر بیجا تھا لیکن ان کے وہاں جانے پر کوئی بھی سالیڈ ریزن نہیں تھا امریکہ صرف دنیا کو اپنی پاور دکھانا چاہتا تھا جس کے بعد مون لینڈنگ کو بعد میں بہت ہی کرٹسائز کیا گیا اتنے پیسے برباد کیے جا رہے ہیں سپیس مشنز پر اس لئے ہم دیکھتے ہیں تب سے لے کر آج تک کوئی بھی مون لینڈنگ نہیں ہوئی ہے لیکن فائنلی 11 دسمبر 2017 کو امریکہ کی پریزیڈنٹ ڈونالڈ ٹرمپ سپیس پالسی سین کرتے ہیں جس کے دورہ آرٹیمس پروگرام کی انانوسمنٹ کی جاتی ہے کہ ہم پھر سے ایک بار انسانوں کو چاند پر لے جائیں گے دوستو کیا آپ جانتے ہو آرٹیمس نام آتا ہے انچنٹ گریگ میتھالوجی سے جہاں آرٹیمس اپولو کی ٹیون سیسٹر تھی جسے گارڈس اپ دا مون بھی کہا جاتا ہے آرٹیمس پروگرام یہ تین حصوں میں ہونے والا ہے آرٹیمس 1 آرٹیمس 2 آرٹیمس 3 اور دوستو آپ کو یہاں پہ بتاتے چلے آرٹیمس 1 آرڈی کامیاب بھی ہوا ہے فار ایزمپل جب اپولو 11 کے ذریعے تین ایسٹر نارٹس کو چاند پر بھیجا گیا تھا اس سے پہلے ناسا نے سکس انمینڈ اپولو مشن کو انجام دیا تھا سیم چیز ناسا یہاں پہ بھی کرنے والا ہے جس میں آرٹیمس 1 آرڈی سیکسپل ہوا ہے جسے دسمبر 2022 میں لانچ کیا گیا تھا یہ ایک انمینڈ مشن تھا اس مشن کے ذریعے ہمیں اورائن سپیس کراپٹ ہو اور ایسیلس راکٹ کی کیپیبلیز کا پتہ چلے گا اگر آپ نہیں جانتے آرائن ایک ڈیو سپیس اور ہیومن کریوڈ سپیس کراپٹ ہے جسے تین حصوں میں بنایا گیا ہے پہلا پارٹ ہے کریو موڈیول جس میں چار ایسٹر نارٹس فلائٹ کے دوران کام کر سکتے ہیں اس کا دوسرا پارٹ ہے سرویس موڈیول جس میں کریو کے لیے لائیو سپورٹ سسٹم موجود ہے ساتھی ساتھ اس میں ایک خود کا انجن اور فیور ریزور بھی موجود ہے اور لاسٹ تھرڈ پارٹ ایبورٹ سسٹم لانچ کے دوران اگر کئی کسی طرح کی پرابلم ہوتی ہے تو ایسٹر نارٹس اس ایبورٹ سسٹم کا یوز کر کے اپنی جان بچا سکتے ہیں یہ تو ایرائن سپیس کراپٹ کی بات ہوئی لیکن جو ایس ایل ایس راکٹ یعنی سپیس لانچ سسٹم ہے یہ ناسا کا ابھی تک کا سب سے پاورفل راکٹ مانا جا رہا ہے جس کا استعمال خاص کر آرٹیمز کے کریو اور ہیوی پیولوڈ کے لیے کیا جا رہا ہے سال 2024 میں باری ہے آرٹیمز 2 کی یہ ایک میننڈ مشن ہوگا جس میں اورائنس سپیس کراپٹ کے لائپ سپورٹ سسٹم کو ٹیسٹ کیا جائے گا ساتھی ساتھ آرٹیمز 2 ایکچوال ایسٹر نارٹس کے پریزنس میں مشن پلاننگ سسٹم پرپورمنٹس کریو انٹرپیسز اور نیویگیشن کو بھی ڈیمنسٹریٹ کیا جائے گا اس مشن پر چار ایسٹر نارٹس اورائنس سپیس کراپٹ پر موجود ہوں گے لیکن وہ چاند کی سطح پر نہیں اتریں گے سالس کے ذریعے پرتوی کے آرپٹ میں پہنچنے کے بعد چاروں کریو میمبرس سپیس کراپٹ کو ریکنپکر کریں گے اور سسٹم چکس کو پرپورمنٹس کر کے یہ انشور کیا جائے گا کہ دیپ سپیس ٹراؤل کے لیے سب کچھ ریڈی ہے جیسے ہی انہیں مشن کنٹرول سے گو کا سکنل ملے گا یہ میانوال کنٹرول کو استعمال کر کے اورائن کو چاند کے اراؤنڈ پری ریٹورنٹ ٹریجٹری میں پہنچا دیں گے اورائن کیپشول چاند پر پہنچنے کے بعد سنگل آرپٹ ہی پرپورم کرے گا جس کے کارنے یہ اپنے کلوزسٹ پوائنٹ پر ہی چاند کے سطح سے لگ بگ سیونتھ ہزن پھائیو ہینڈٹ کلومیٹر کی دوری پر ہوگا پری ریٹورنٹ ٹریجٹری کا استعمال کر کے اورائن پرتوی پر واپس آئے گا اور یہی مشن اکیز دن کا ہوگا دوستو اب بات کرتے ہیں موسٹ ایمپورٹن آرٹیمس ٹری کی یہ ایک کروڈ لونار لینڈنگ مشن ہوگا یہ پہلا ایسا مشن ہوگا جو ایک مہیلہ کو چاند کی سطح پر اتارے گا اور وہ بھی بلیک ایسٹرناٹ کے ساتھ اورائن میں چار ایسٹرناٹس ہوں گے جس میں صرف دو کوئی چاند کی سطح پر اتارا جائے گا باقی کے دو ایسٹرناٹس اورائن کے اندر ہی موجود رہیں گے اور اس مشن کی ڈیٹ فلال 2026 بتایا جا رہا ہے یہ لینڈنگ چاند کے ساؤت پول کے سائیڈ ہوگی کیونکہ وہاں آئس وارٹر موجود ہے ایسٹرناٹس اسی کا سیمپل لیں گے اور آس پاس کے ایرے کو بھی ایکسپلور کیا جائے گا یہ مشن سات دنوں کے لئے ہوگا اور پھر ایچ ایلس ہیومن لینڈنگ سسٹم کے ذریعے ایسٹرناٹس کو واپس اورائن سپیس کرافٹ میں لے جائے جائے گا اور اسی اورائن کی مدد سے وہ واپس پرتی پر آئیں گے اس کے بعد جو بھی آٹمس مشن ہونے والے ہیں اس کے لئے گیٹوے کا استعمال کیا جائے گا یہ ایک چھوٹا سپیس سٹیشن ہونے والا ہے جو چاند کی آربٹ میں چاند کی چکر لگاتا رہے گا تو دوستو ویڈیو کو یہی ختم کرتے ہیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے فائدہ مد رہی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو 1% بھی پاسند آئی تو سبسکرائب ضرور کریں جو کیا آپ کے لئے بلکل فری ہے لیکن اس سے مجھے کافی موٹویشن ملتی ہے باقی ملتے ہیں آگلے ویڈیو میں until then stay safe and be happy